صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد و بارک و سلم حضور کی تعلیمات پڑوسیوں کے بارے میں حضرت ابو شریخ خزائی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے صحیح بخاری کی عدیث پاک ہے سورہ نصح آیت 36 میں اللہ نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ شریک نہ کرو ماباپ رشتہ دارو یتیمو محتاجو رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پاس بیٹھنے والو مسافروں اور اپنے غلاموں کے ساتھ احسان کرو اللہ کے احسان اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور تکبر والوں کو نہیں رکھتا یہ ایسی آیت ہے قرآن میں جس میں اللہ نے کھول کے بیان کر دیا کہ جو تمہارے رشتہ دار پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی اور جو اجنبی جنہیں آپ جانتے ہی نہیں چاہے وہ غیر مسلم ہو مسلمان ہو یہودی ہو عیسائی ہو سب کے ساتھ آپ کو حسن سلوک کرنا ہے اگر آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں تو آپ کی وہاں پکڑ ہو سکتی ہے آگے حدیث آئے گی کہ جبریل السلام اتنے حق لاتے تھے پڑوسیوں کے کہ نبی کو یہ لگنے لگا کہ ان کے شہد وراثت میں بھی حصہ ہو جائے گا تو اس لئے اگر کسی کی اداوت ہے اپنے پڑوسیوں سے تو اس کے گھر جا کے معافی شعبی کر کے یہی نمٹ لو اللہ کے ہاں بہت مشکل کام ہوگا نمٹنا یہاں بہت آسان ہے توفے دے کے پیسے دے کے پیر پکڑ کے معافی مانگ کے کئی شان نہیں گھٹتی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو الحمدللہ نبی کی حدیثیں سن کے بدل جاتے ہیں تو اگر کسی کی کوئی لڑائی اپنے پڑوسیوں سے ہو کسی بھی معاملے میں تو وہ بلکل نمٹا لے کیوں گے میں تو قرآن کی آیت یہ بتاتا ہوں اللہ نے کہا قرآن میں کہ تبلیغ کی شروعات بھی اپنے گھر والوں سے کرو اور پڑوسیوں کے اتنے آگ ہیں جیسے گھر والوں گے تو تبلیغ کی شروعات جو ہے نا ہمیں کہیں دوسرے شہروں کی جانا ہی ضرورت نہیں آپ اپنے پڑوسیوں سے تبلیغ کرو گے نا تو آپ کی قدورت بھی دور ہوگی اور وہ بھی آپ کو سنائیں گے کہا تُو نے میری نالی بند کری تھی آپ کہیں کو تبلیغ کر رہا پتہ لگ جائے گا تُو نے میرے بارہ سروں پہ مار رکھے تُو نے میری لڑکی کو چھیڑا تھا تُو نے میری دیوار کی آگے دیوار کھڑی کر دی میری ہوا بند کر دی گھر کی تب پتہ لگا تبلیغ کا یہ تھوڑی تبلیغ ہے کہ آپ رہ رہے ہیں یہاں ناکپور کے لوگوں کو جاگے تبلیغ کریں انہیں کیا پتہ آپ کتے پانی میں ہیں کتے پیسے لوگوں کے مار گئے اصل تو یہ ہے کہ تبلیغ اپنے گھر سے اسی لئے قرآن میں حکم ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جبرائیل پڑوسیوں کے حق کے بارے میں مجھے برابر وسیعت اور تاقید کرتے رہے یہاں تک کہ میں خیال کرنے لگا کہ وہ پڑوسی کو وارث قرار دے دیں گے صحیح بخاری صحیح مسلم کی عدیث پاک ہے اللہ اتنے حق بیان کرتے تھے جبرائیل السلام آکے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں صحابہ لرز گئے صحابہ نے ارز کیا کہ کون شخص کیا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں اور مصطدہ پروازیوں سے محفوظ اور بے خوف نہ ہوں صحیح بخاری صحیح مسلم کی عدیث پاک ہے اب آپ دیکھیں کہ آپ کے ظلم سے آپ کی زیادتی سے آپ کی شرارتوں سے آپ کی الٹی سیدھی حرکتوں سے کہیں آپ کے پڑوسی پریشان تو نہیں ہے آپ نے جنرلیٹر لگایا ہو اس کی اتنی آواز ہو کہ آپ کے پڑوس میں بیمار ہو وہ پریشان ہوتا ہو یا اس کے لڑکے نہ ہو لڑکی اس کی گزرتویوں آپ اس پہ ٹانٹ کرتے ہو اس کا جینا مشکل ہو رہا ہو وہاں پہ اپنی عزت بچانا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے ہاں آپ کو پکڑوا دیں گی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے دو پروسی ہیں ان میں سے تحفہ کسے بھیجوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ جس کا دروازہ زیادہ قریب ہو صحیح بخاری حدیث پاک ہے تو توفو کا لیندین پڑوس میں کرنا سنت ہے تو آپ یہاں تک فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ اگر تیری حیثیت نہ ہو سالن بھیجنے کی تو اپنے سالن میں پانی ڈال دیں اشوربہ بڑھا کے اپنے پڑوسی کو ضرور بھیج تاکہ وہ تیرے شوربی خوشبو سے اسے جو ہے کوئی ایزہ نہ ہو یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے تو ضرور اپنے پڑوس میں کچھ اچھا پکے آج کل تو بند ہو گیا انہا پہلے تو ہم نجیہ واجر رہتے تھے میں نے دیکھا ذرا پڑت پک گیا کڑی پک گئی پڑوس میں ذرا ذرا کٹوریوں میں جا رہا اور نہ کوئی مایوب سمجھتا تھا خوش ہو گئے لوگ لیتے بھی تھے تو آج بھی الحمدللہ میں تو اپنے گھر میں دیکھتا ہوں میری وائف نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جو آس پاس کے آٹھ دس گھر ہیں ان میں ضرور ہم کچھ نہ کچھ بھیج کے رہتے ہیں مطلب روز تو نہیں کبھی نہ کبھی کوئی ڈھنگ کی چیز بدی اور رمضان میں تو روز الحمدللہ کسی نہ کسی پڑوسی کے ہاں ڈیلی کا روکین ہے اس لئے آپ لوگ جن کے ہاں سنت ختم ہوئی یہ نبی کی سنت بتا رہا میں آپ کو آئیشہ نبی کی بیوی تھی رضی اللہ تعالیٰ کوئی پوچھ رہی حضور سے تو یہ نبی کی سنت ہے کہ آپ اپنے گھروں میں جو بھی چیز پکے ہیں کوئی باہر سے آپ آئے ذرا سے آپ نے اگر مان لو کوئی مٹھائی کا ڈبہ ہی بھیج دیا کوئی آپ کے بچی ہوئی ہے ایک مٹھائی کا ڈبہ پڑوس میں بھیج دیا کوئی شروع کریں آج کی آخری حدیث ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے میں یہ کیسے معلوم کروں کہ میں نے جو کام کیا ہے وہ اچھا کیا ہے یا برا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب تم اپنے ہمسایہ سے یہ سنو کہ اچھا کیا ہے تو سمجھ لو تم نے اچھا کیا اور اگر وہ کہے کہ برا کیا ہے تو سمجھ لو تم نے برا کیا ہے سنن ابن ماجہ کی حدیث واق ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی آپ کے کام سے خوش ہے تو وہ کام ٹھیک ہے دروائی وہ کام ٹھیک نہیں ہے یہاں تک مطلب یہ کرائیٹیریہ دے دیا اللہ نے اپنے نیک کام کو ناپنے کا کہ آپ کے پڑوسی بتائیں گے کہ آپ کیسے آدمی ہو تو آپ کو کبھی کوئی مکان بیچ رہا ہو دکان بیچ نہیں ہو تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ اپنے پڑوسی سے پوچھو آپ نے مکان اوچھا کرنا اپنا دوسری منزل بنانی آس پاس کے لوگوں سے ضرور معلوم کر رہا ہے آپ کو کوئی اس سے شکیت تو نہیں ہے کوئی اگر وہ منع کریں تو دیکھو ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اوچھا مکان دیکھا نا تو ناراض ہو گئے جب صحابی کو پتہ لگا حضور ناراض ہوئے میرا مکان دیکھ کے تو وہ آگئے حضور کی بارکہ میں اور جب اندازہ ہوا کہ اس وقت سے ناراض ہے تو وہ مکان ڈھا دیا مللہ حضور کو یہ بات پسند ہی نہیں ہے کہ آس پاس کے لوگوں کی ہوا اور پانی رکھ جائے اس کے مکان کی وئے سے آج تو کوئی خیال ہی نہیں کرتا ان باتوں